مجھے نہیں پتا کہ ابھی کس کے پاس کتنا ٹائم بچا ہوا ہے سال بر آپ نے کیا کیا ہے اور ابھی آپ کتنے پانی میں ہو آپ کو اچھے سے پتائے سال بر آپ نے جو بھی کیا ہو یا پھر یہ کہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہ ہو سب کو اپنے کرموں کا فل ملنا ہی ملنا ہے جب یہر سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو سال بر پڑھائے پھر کہتے ہیں آٹھ نو مہینے بچے ہیں ابھی تو پانچ مہینے اور ہیں ابھی تو تین مہینے اور بچے ہیں پھر اب کہتے ہیں کہ یار ایک ہی مہینہ رہ گیا چلو کوئی نہ ابھی ایک مہینہ تو ہے پھر دس دن رہ جائیں گے پھر دو دن رہ جائیں گے اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اگلے دن آپ کی ایکزام ہوگی اور یہ ایک نیور انڈنگ لوپ ہے جو سکول ٹائم میں بھی اور سکول کے بعد لائپ کے ہر چھتر میں آپ ایسا ہی کروگے پھر اب جو ہو گیا اس کے بارے میں بات کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن ابھی اگر آپ کی پاس میں ٹائم بچا ہوا ہے تو ان بچ ہوئے دنوں میں اپنا ہنٹڈ پرسنٹ دو کیونکہ میں نے اپنے ٹائم پر ایک بات اوبزارو کی تھی کہ ایکزام میں اگر دس دن بھی بچے ہیں تو ان دس دنوں میں اور ایکزام کی بیچ ہر پیپر میں لگتا کچھ نہ کچھ ہولیڈیس ہوتے ہیں تو اگر کوئی من لگا کر ان دنوں میں بھی اچھے سے پڑ لے تو وہ بھی اچھے پوفرم کر سکتا ہے بشارتے وہ اپنا من لگا کر ان بچ ہوئے دنوں میں اپنا 100% دے اگر آپ لکھی ہو تو شاید آپ کی ایکزام میں بھی جیالا ٹائم بچا ہوگا اور کئیوں کی ایکزام چل بھی رہی ہوگی تو اگر آپ کے پاس میں ٹائم ہے تو جو ٹائم بچا ہوا ہے اس کو بھگوان شری رام جی کی طرح بیتاؤ کیا مطلب ہے کہ شری رام جی کی طرح بیتاؤ جس طرح شری رام نے 14 سال کا ونواز کیا تھا اسی طریقے سے آپ کو بچ ہوئے دنوں میں انہی کی طرح زندگی جینی ہوگی انہوں نے راج پاٹ ایشوارام کی زندگی شاید کھانا کمفرٹ سب چھوڑ دیا تھا آپ بھی چھوڑ دو بس کچھ دینوں کی باتیں اپنا کمفرٹ زون زیادہ نیند گپ شب سوشل میڈیا مزے مارنا جنگ فوڈ ان سب کو کچھ دینوں کے لیے نہ کہہ دو اپنے دن میں ایک گھنٹا ایک سرہ نکالو ایک گھنٹے کم سو اگر 8 گھنٹے سوتے ہو تو 7 گھنٹے سو 7 گھنٹے سوتے ہو تو 6 گھنٹے سو 6 گھنٹے سونے کے 2 گھنٹے نہانیک ہونے کے بچے ہیں 16 گھنٹے میں مانتا ہوں کہ لگاتار کوئی بھی 16 گھنٹے پڑھائی نہیں کر سکتا ہم 3 گھنٹے ریسٹے کے نکال دیتے ہیں بچے ہیں 13 گھنٹے 13 گھنٹے بھی چھوڑو 3 گھنٹے آپ کچھ بھی ادھر ایکٹیوٹیز کر سکتے ہو بچے ہیں 10 گھنٹے بہت ہوتے ہیں دس گھنٹے اگر آپ پورے فوکس کے ساتھ میں دس گھنٹے بھی منلا کر پڑھتے ہونا تو بہت ہے آپ کے لئے آپ میں سے کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آپ تو ٹائم ہی نہیں بچے آپ کیا ہی کریں گے پڑھ کر سب بہانے تم سوچو تو صحیح ٹائم ہی ٹائم ہے جتنا بھی تمہارا سکرین ٹائم ہے اتنا کر بک ریڈن ٹائم ہے فرسٹری ٹائم ہو جائے تو تم فورڈ کر کے رکھ سکتے ہو میرا موٹیویشن آپ کو ایک کیک دے گا آپ سے سٹارٹ کروائے گا لیکن سیلف ڈسپلین آپ سے کنٹینیو کروائے گا آنے والے کچھ دین آپ کی مائنڈ پر بہت بہت پڑے گا اور اس ایفرڈ کو سہن کرنے کے لئے جبردست ڈسپلین چاہیے ہوگا بار بار بک کو بند کرنے کا مند کرے گا فون کو ہاتھ لگانے کا مند کرے گا مند کرے گا کچھ نے کچھ اسا کرنے کا جس سے مائنڈ کو مزا آئے اس مجھے کو اگنور کرنے کے لئے اور اپنی سٹڈیو کو کنٹینیو کرنے کے لئے بھی آپ کو جبردست سیلف ڈسپلین چاہیے ہوگا اگر اس لیول کا ڈسپلین مینٹن کر پائے تو جیت آپ کی ہوگی